اسلام علیکم ناظرین میں ڈاکٹر سمدھ مسافر آپ کو ہیلتھ ویلتھ این ہرپینس میں خوش آمدید کہتا ہوں آج کا ایک ایسے نایاب پورگرام ہے جس میں اس مسائل کے حل ہونے پہ کوشش کی جاتی ہے جس کو ہر انسان کا ہر عام اور خاص شخص کو درپیش ہو سکتا ہے اور اس مسائل میں سے ٹینشن ڈپریشن کولیسٹرول ہائی بلڈ پریشر ہیپیٹائیٹس جوڑوں کا درد کمر کا درد پاؤں کا درد کندوں میں درد سپرانی سار درد عدی سار کا درد میگرین اور آستما جیسے بیماریاں اور کئی ایسے پیٹ کی بیماریاں ہیں جس میں حل ہونے کی کوشش کی جاتی ہے ایسے آسنز ہے کیونکہ آج ایسی بھی آسنز بیچ میں ہے جس سے آپ اپنا قد بڑھا سکتے ہیں اور ایسے آسنز بھی ہے جس سے آپ اگر ناف کی کوئی پرابلم ہے اس کو بھی حل کیا جائیں اور ایسے آسنز ہے آج جس میں بہت سے ایسے مسائل ہے جو لوگ کہتا نہیں ہیں یا کسی مالج کو بھی نہیں کہہ سکتا ہے جسے مخصوص امراض کہتے ہیں اور اس آسنز کو آج کریں گے اور آپ اپنے گھر بیٹھیں اپنا علاج خود کر سکتے ہیں اور ایسے مسائل پہ جس طرح کے کولوں کے جو مسلس ہے اس کے بڑھنے کے اس کو کم کرنے کے کوشش کی جاتی ہے پیٹھ کو کم کرنے کے کوشش کی جاتی ہے اور اس طرح کے آنکھوں کے مسائل ہے جو کہ بہت سے لوگوں کو لاحق ہے اور اس طرح ہو بھی سکتا ہے اگر کسی کو نہیں ہے تو ہو سکتے ہیں کیونکہ مشنوعی مسنوعی دنیا ہے اس میں آنکھوں پہ بری اثرات ہے اور آنکھیں کسی کا بھی خراب ہو سکتا ہے تو اس کی دفاع کے لیے آنکھوں کے دفاع کے لیے ہم کچھ ایسی ایکسرسائز کریں گے جو کہ ہماری آئیز سائیڈ بھی ٹھیک ہو جائیں یا اگر ہمیں نہیں ہے آئیز سائیڈ صحیح ہے تو فیچر کے لیے ہمارے آئیز سائیڈ خراب ہونے سی بچ جائیں تو اس لیے آج کا جو پروگرام ہے بہت بہترین پروگرام ہے اور اس پروگرام کو لازمی غور سے دیکھیں اور غور سے میری ساتھ یوگا کریں تاکہ یہ مسائل خدا نہ کردہ آپ کو درپیش ہو سکتے ہیں اس لیے آج ہم یوگا کریں گے سب سے پہلے میں یوگا کو وہ آسن آپ کو بتاؤں گا جس میں کھولوں کو کم کرنے کا اور پیٹ کے فالتو چربی کو کم کرنے کا ہم آسن کریں گے اور یہ آسن جو ہے کھولوں کے فالتو چربی کو ختم کر دیتے ہیں اور ٹانگو میں جو پرابلمز ہوتی ہے یا کوئی بھی اس طرح کی کچھ پرابلمز انسان کو ہوتی ہے یہ تمام کے تمام آج ہم ٹھیک کریں گے اور یہ فالتو چربی جو ٹانگو کا ہے بلکل ختم کریں گے انشاءاللہ یہ آسن ہے جو کیا بھی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جسے سائیکلنگ کہتے ہیں اس آسن کو سائیکلنگ کہتے ہیں اور سائیکلنگ جو ہے نا یوگا میں سلو ہے لیکن دوسری ایکسرسائزز میں ذرا سا دوسری ایکسرسائزز میں ذرا سا تیز ہے یہ آسن کھولوں کے فالتو چربی اور پیٹ کے فالتو چربی کو کم کر دیتے ہیں یہ آسن ایک ایسے آسن ہے جو کہ ایک اہم ایکسرسائز کی طرح بھی ہے لیکن اس کو سانس کے ساتھ کی جاتی ہے سانس رکھ لیں گے لے لیں گے سانس سانس رکھی رکھا اور سائیکلنگ شروع کیا آپ نے ہے یہ سائیکلنگ آپ آستہ آستہ تھوڑی سی بڑھا بھی سکتا ہے یو تیزی سے کر سکتا ہے یہ اس کا بڑھائیں گے اس کا ایسا اسا بڑھائیں گے پہتے کے پاؤں کو سیدھا بڑھیں یوں اور یوں یعنی سانس رکھا ہوا ہے سانس اتنے یہ تک ہو سکے رکھے رکھیں سانس یہ تھنگ ہے سانس چھوڑے لیکن سائیکلنگ جاری ہے کہ پھر سانس لے سانس رکھا ہوا آپ سائیکلنگ کر رہے ہیں پھر سانس چھوڑیں گے یہ آپ کے فالتو چربے کو ٹوٹلی طور پر یہاں کھولو کے اور یہاں کے پاؤں کے ختم کر دیتے ہیں ساتھ ساتھ ایک آپ جو ہے نہ کھولو کو کم کرنے کے پیٹ کے فالتو چربے کو کم کرنے کے لئے ایک اور آسن ہے وہ آپ گہرہ سانس لیں گے پاؤں کو یوں لیں گے سانس تھوڑا آدھا پیپڑے بھری بھی رکھا ہوا ہے آدھا پیپڑے بھری بھی رکھا ہوا ہے اگر تنگ آیا سانس چھوڑے دوبارہ لیں یوں کر لیں اور یہ آپ کی یہ جو فالتو چربی ہے یہاں کے یہ تمام کے تمام اور جو کمر پہ ہے اور پیٹ کے مسلس کو یہ ورزش دیتے ہیں پیٹ کے مسلس کو بھی بہتر کر دیتے ہیں اور اس ٹرانگ کر دیتے ہیں اور فالتو چربی ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں یہ ہیں اگر اس کو تھوڑے سے پاؤں کو ساتھ یوں بھی کر لیں تو اچھا ہے اگر شروع شروع میں آپ نہ کر سکے تو ضروری نہیں ہے یاد رہے سائیکلنگ میں جو ہے سائیکلنگ میں آپ شروع شروع میں پانچ سی دس بار کرے یہ آپ دو سو بار بھی پھر کر سکتے ہیں ایسا 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 اگر آپ نے پیچھلے پروگرامنگ یوگا کی کیوں گے تو پھر تو سائیکلنگ والا آپ کر سکتا ہے کئی بیس بار کر سکتا ہے تیس بار پچاس بار پھر ایسا ایسا سو دو سو بار تک بڑھا سکتا ہے اور یہ جو ہے یہ بھی اسی طرح کی آپ اس کو تیزی سے کریں گے تو آپ کے پیٹ کے فالتو چربی اور کمر کے فالتو چربی اور کھولوں کے فالتو چربی کو ختم کر دیتا ہے ایسا ایسا اس پہ بڑھائیں گے شروع شروع میں دو یا تین بار کرو بعد میں جو ہے نا آپ اس پہ ایسا ایسا بڑھا سکتے ہیں یہ ہے آپ کے کھولوں اور پیٹ کے فالتو چربی کے لیے جس کے ذریعے آپ پیٹ کے فالتو چربی اور کھولوں کے فالتو چربی کو ختم کر سکتے ہیں اب ہے مخصوص امراض کے لیے مخصوص امراض کے لیے میں آپ کو آسن بتانا چاہتا ہوں یہ آسن آپ نے ہاتھ یہاں پر رکھنا ہے یہ تھوڑی سے اس سائٹ بھی ہو یا آپ اس کو یہاں پر بلا سکتا ہے یہاں پر یہاں پر بلا سکتا ہے آپ تو اسی سے آپ جو ہے نا یہاں کو پکڑ سکتا ہے یہاں کو اور اسی ہاتھ کو یہاں لا سکتا ہے اور سر کو تھوڑا سا یوں کر لی اور یوں کر لی سانس آپ نے ادا نیم پیپڑے آپ نے پر لی ہوئی اس طرح کے دوسرے سائٹ پہ یہ آگر آپ اس طرح نہیں کر سکتا ہے تو آپ اس کو یوں بھی کر سکتا ہے مخصوص امراض جو ایسے امراض جو لوگوں کو ہوتے لاحق ہوتی ہیں یعنی وہ امراض جو جسے جنسے امراض کرتے ہیں اور لوگ اپنے نہیں کر سکتے تو اس لیے اس حالت میں انسان کو بہت سے پروبلمز ہو سکتی ہے کیونکہ اپنی ٹیچر کو بھی وہ بتائیں نہیں سکتے ہیں اپنی مالج کو بھی نہیں بتا سکتے ہیں تو یہ آپ کے فریشریز کرتا ہے آپ کے مسانہ مخصوص امراض کے جو اورگانز ہیں اور اس کو وردش لیتے ہیں جس کے ذریعے آپ کے بہت سے ایسے امراض ہیں جو ٹھیک ہو سکتے ہیں اور یہ ادی سانس کے ساتھ ہی ہے یعنی میں نے کہہ دیا کہ ادی سانس کے ساتھ آمی تھے تو یہ مخصوص امراض کے لیے ہیں اور مخصوص امراض کے لیے ہے ساتھ ساتھ یہ پاؤں کو اس حالت میں اگر اس حالت میں ہو یعنی ایک دوسرے سے یوں ہو گیرہ سانس لیے اور یہ پاؤں یہ جو ہے یہاں پر یوں رکھا آپ نے یہاں پر یوں یہ پاؤں یوں رکھا آپ نے اور تھوڑی سی جو نا پریشر آپ اپنے بوڈی پہ لیں نیچے سا لگانے کی کوشش کر پیپڑے بھر لیں بہت بھی نہیں بہت رہی ہو تھوڑی سے اور نیچے جائیں اس سے آپ کی یہ فالتو چربی کھولو کا بھی کم ہو جائیں گی اور ساتھ ساتھ آپ کے مخصوص امراض چاہے لیڈیز کہیں چاہے مردوں کہیں سب کا ٹھیک ہو جاتا ہے بہتر ہو جاتا ہے اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں تھنڈک لانے کے لیے تھنڈک لانے کے لیے یعنی تھنڈک پیدا کرنے کے لیے آسنز بتانا چاہتا ہوں تھنڈک کو پیدا کرنے کے لیے تھنڈک پیدا کرنے کے لیے آپ آلتی پالتی مار کے بیٹھ جاتے ہیں اور جب آپ آلتی پالتی مار کے بیٹھ جاتے ہیں ہاتھوں کو یوں رکھ لیتے یا یوں رکھ لیتے ایک ہی بات دھندک پیدا کرنے کے لئے آپ نے زبان کو رول کر کے اور سانس لیں گے سانس اندر لے جائیں گے ناک سے نکالیں گے پیپڑے بھر گے ناک سے نکال دے دوبارہ یہاں سے لے لیں اس سے زبان بلکل برف جائے سکتا تھنڈا ہو جاتے اور بہت تھنڈک لگنے لگتا ہے لمبا سانس لے تھنڈک آنے کا ایک اور طریقہ دانتوں کو دانتوں کو ایک دوسرے سے ملائیں اور تیزے سے دانتوں کی سراخو سے اندر دانتوں کی سراخو سے اندر جاتے ہوئے ہوا پریشر سے جاتے ہیں تو زبان میں اور بوڑی میں تھنڈک آتے ہیں وہ یوں ہیں یہاں سے سانس لے لیا اور یہ موسی چھوڑا یہ دیکھیں اس طرح کے یہ کئی بار آپ بیس بار کر سکتے ہیں دس بار کر سکتا ہے یہ آپ دیکھیں گے کہ تھنڈک کا آپ کو بہت محسوس ہوگا اور بہت تھنڈے تھنڈے لہے بوڑی میں آتے ہیں تو یہ ہیں اس کا تھنڈک لانے کا مشک اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں بلڈ پریشر کو کیسے نارمل کیا جائے بلڈ پریشر والے آسنس بتانا چاہتا ہوں بلڈ پریشر کے لیے ایک ہے شیو آسن شیو آسن ہے یعنی ریلیکس آسن اور دوسرے آسنس ہے بہت سے آسنس ہے لیکن بلڈ پریشر کے لیے میں آپ کو جب تک انسان ریلیکس نہیں ہوتے ریلیکس آسن آپ کو ٹوٹلی ریلیکس کر دیتے ہیں اور آپ کی جو پرابرمز ہے جو وین سے جو منقبض ہیں اس کی وجہ سے آپ کو پرابرمز ہو سکتے ہیں تاکہ آپ کے پہلے سب سے پہلے ریلیکسیشن ملے آپ کو اور پوری مسلز کو پورے بلڈ ریلیکس ہو جائیں ریلیکس ہونے کے بعد آپ دوسرے آسنس بھی کر سکتے ہیں آپ کو باتا ہے کہ ریلیکس آسن پچھلے پرگرام جو میں بتایا لیکن یہ ہے کہ پھر بتانا چاہتا ہوں ریپٹے سر کو کانٹرول کرنے کے لئے ڈیلاس کریں اپنے توجہوں کا اپنے باڈی پر مرکوز رکھا ہے باڈی کو ڈیلاس چھوڑ دیں بہت ڈیلاس چھوڑ دیں باڈی کو ہلانا نہیں ہے آپ نے بلکل ایک مردے کی طرح باڈی کو ڈیلاس چھوڑ دیں باڈی کے کوئی حصہ نہ ہلا ہوں اور تمام مصد کو باڈی کے ڈیلاس چھوڑ دیں ریلیکس کریں اپنے آپ کو ساری وجود کو ریلیکس کریں اور ڈیلا چھوڑنے سے آپ ریلیکسیشن ملتے ہیں اور پھر اپنے آپ کو سجیشن دیں کہ میں ریلیکس ہوتا جا رہا ہوں میں فرسکون ہوتا جا رہا ہوں ریلیکس 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 آپ بہت ریلیکس ہو جائیں گے اپنی باڈی پر اپنی کنسنٹریشن اپنی توجہ رکھیں ریلیکس ہو جائیں گے فرسکون ہو جائیں گے اس کے بعد پھر آپ ایک آسن کریں گے ایک عام آسن ہے جو کہ جسی عام سا ایک 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 سیسائز ہے جو کہ سانس کا ہے بلڈ پیشر کو نارمل کرتے ہیں اور بارام دے حالت میں اپنے توجہ کو سانس پر مرکوز رکھیں جیسا کہ آپ خوشیں سکون کو لیاتے ہیں اپنی پیپڑوں میں لے جاتے ہیں اور بوڈی میں پوری بوڈی میں پھیل جاتے ہیں یوں تصور کریں اہستہ اہستہ سکون کو اندر لے جائیں یعنی ہوا کی شکل میں سکون اہستہ اہستہ پیپڑے بھر گئیں اور سانس روکی رکھیں یہ تصور کریں کہ سکون آپ کی بوڈی میں پھیل رہے اور پھر جو وہاں سے یہ سکون نے بیچینی بے سکونی اور سب چیز کو کٹھا کر کے سانس کے ذریعے باہر نکلتے ہیں باہر نکال دیں آپ نے یعنی اندر انہیں صفائی کے لئے یہ تصور کریں کہ سکون اندر جا رہے اور اپنا چاکیاں اور جو بے اندر کچھ بھی برائیں ہیں وہ سارے کچھ باہر نکلتے ہیں نیگٹیوٹی جو بھی کچھ ہے بیماری ہیں سب سانس کے ساتھ باہر نکلتے ہیں یہ ہے بلڈ پیشر کے آپ کو بتایا دو آسند اور ایک ایسی غزائیں کھائیں جس میں ویٹامین بے کا زیادہ ہو اور زیادہ چربی نہ کھائیں تو ایسے سبزیاں کھائیں جو تھر و تازہ سبزیاں ہو پھل ہو اس کا زیادہ استعمال کریں تو بلڈ پیشر کبھی ہائی نہیں ہوتا ہے اور یہ دو آسند ساتھ ساتھ کیا کریں انشاءاللہ بلڈ پیشر آپ کو ہائی نہیں ہوگا پھر بھی ایک اور آسند ہے یہ بڑی سکون کا آسند ہے جو آپ بھی میں بتانا چاہتا ہوں اگر آپ کی بلڈ پیشر بہت ہائی نہیں ہے تو آپ وہ آسند ساتھ کریں یہ بھی بہت ایسی آسند ہے اور بہت آسان آسند ہے جب آپ کی بلڈ پیشر نورمن ہو جاتا ہے پھر آپ تمام آسند تمام ایک ساتھ سائز عذاب کر سکتا ہے وہ یہ ہیں کہ آپ آرام دے حالت میں یو آ کر نہ بیٹھ جائیں یہ دیکھیں یو آ بیٹھ گئے پاک کو یو آ آرام سے لیں اور آرام سے پیچھے جائیں ایک گیرہ سانس لیں سانس لیتے ہوئے نیچے جائے اور نیچے جا کر سانس چھوڑ دیں ماتھا زمین چلے گئے یہ بہت سکون لے آتا ہے لیکن یہ سکون تو بہت لے آتا ہے لیکن اگر آپ کی بلڈ پیشر بہت ہائی نہیں ہے تو آپ یہ کر سکتا ہے وہ بھی تھوڑی دیر کے لئے زیادہ نہیں کرنی ہے کیونکہ اگر آپ کی بلڈ پیشر ہائی زیادہ ہائی ہے تو یہ اور زیادہ ہائی کر دیتے ہیں لیکن یہ آہستائج تجب آپ کی بلڈ پیشر نارمل ہو جاتے تو پھر آپ یہ آسن کر سکتے ہیں یہ بہت سکون لے آتا ہے بہت تھندک لے آتا ہے بوڑی میں سکون لے آتا ہے لیکسیشن لے آتا ہے اس طرح آپ تھندک والے آسن بھی ساتھ ساتھ کر سکتے ہیں سینہ کو چھوڑا کرنے کے لئے اور مسلز کو بہتر بنانے کے لئے مسل یعنی آپ کی جو بازو کی جو مسل ہے اس کو سٹرانگ کرنے کے لئے آپ اپنی مسلز کو اچھے بنا سکتے ہیں اور یہ جو جو فالدو جربی یہ ہے پیٹ کا ہے وہ اوپر آنا شروع ہو جاتے ہیں یہ سینے میں سٹرانگ ہو جاتا ہے ٹائٹ ہو جاتے ہیں اور اس کے لئے جو مسک ہے وہ یوں ہے یہ دیکھ رہا ہے یہ تھوڑا سا یوں اور یوں ساری گھرہ سانس لیں گے پیپڑے بھرکے رکھیں گے سانس رکھے رکھیں ساری یوں 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 اور پھر یوں یعنی clockwise اور anti-clockwise گھمائیں یہ دونوں exercises آپ کئی کئی بار کر سکتے ہیں دس بار گھما سکتا ہے دس بار کے بعد آپ بیس تک بڑھا سکتا ہے آپ اس کو پچاس تک لے جا سکتا ہے یوں بھی اور یوں بھی اور اس کے دوسرے جو مشک ہے سینہ کو چھوڑا کرنے کے لئے اور یہ ٹائٹ کرنے کے لئے یاد رہیں کچھ خواتین کے جو اولاد کے بعد بہت اولاد کے بعد یا ایک آدھ اولاد کے بعد ان کے جو muscles وہ ڈھیلی پڑ جاتے ہیں تو ان کو strong کرنے کے لئے اس کو بہتر بنانے کے لئے اسے کیا کرنا ہے اسے اپنے muscles کو بہتر بنانے کے لئے اور سارے ڈھیلابن قدور کرنے کے لئے یہ دونوں عاصل بہترین ہیں اور بس وہ بھی کافی ہے لیکن یہ ایک اور عاصل ہے کیونکہ آپ کر سکتے ہیں اس عاصل کو یہ اور اسی سے بہتر ہے لیکن یہ ہے کہ اگر آپ صرف ایک ہی کرنا چاہتے ہیں ایک عاصل تو بھی کر سکتا ہے وہ اس طرح کے ہیں کہ آپ پیچھے سے آپ نے یہ پاؤں رکھیں اور ہاتھوں کو اس شکل میں رکھیں اور آپ تھوڑے سے پیچھے یو سنے کے برابر ہیں آپ کے ہاتھ آپ یو جائیں یو آئیں یو جائیں یو جائیں یو آئیں بعد میں آپ اس کو یو بھی کر سکتے ہیں یو جائیں یو آئیں اور اس کے بعد آپ انگلیوں سے بھی کر سکتے ہیں یو جائیں یو آئیں یہ آسن ہے بہترین اور یہ آپ کے جو بازو ہے اتنی مضبوط اتنی سٹرونگ کر دیتا ہے آپ کی یہ جو مسجد ہے اس کو اتنی سٹرونگ کر دیتا ہے تمام مسجد کو آتوں میں اتنی طاقت لے آتے ہیں انگلیوں میں تھر آپ اس انگلیوں پر کچھ بھی کر سکتے ہیں اس انگلی کے ذریعے آپ اتنی سٹرونگ ہو جاتے ہیں کہ آپ کسی دیوار کو بھی سراخ کیا جا سکتا ہے اتنی سٹرونگ ہو جاتے ہیں انگلی یہ ایکسرسائزز انگلیوں کی اور تھوڑی سی یہ ایکسرسائزز ہے یہ ایکسرسائزز ہے اور یہ اس انگلیوں پر پھر آپ اپنے حزن دو انگلی ایک انگلی بھی اٹھا سکتے ہیں تو یہ آپ کے جو مسجد کو بہت سٹرونگ کر دیتا ہے اور اس کے علاوہ یہ جو فالتو جربی جو پیٹ پہ ہوتے ہیں اس کو اٹھا لیتا ہے اوپر اس لئے آپ یہ حسن ضرور کریں اپنے مسجد کو خوبصورت بنائیں اور بہت ہی خوبصورت بنائیں چاہے مرد ہیں چاہے عورت ہیں یہ تمام کے لئے ہیں یہ نیچرل بناتا ہے انسان یہ نہیں کہ مرد کے عورتوں کے لئے نہیں ہیں عورت یہ ضرور کریں اور اس کے لئے مردوں سے بھی زیادہ ضرورت ہے تو آئے ہم آگلے آسنز کریں ناظرین میں گرین اور آدھی ساتھ یعنی آدھی ساتھ کا درد اور کبھی سر میں درد اور لقوہ جسے کہتا ہے یا ایک سائٹ جب کام نہیں کر ہوتا ہے یا ایک کام کام نہیں کر ہوتا ہے اس طرح کی اس کے ایکسرسائز کے لئے میں آپ کو چند آسنز بتانا چاہتا ہوں جس سے آپ سو فیصد اپنا علاج خود کر سکتا ہے تو وہ ایک آسن ہے جسے گردن آسن کہا جاتے ہیں گردن آسن یوں آپ بیٹ کی یا کھڑے ہو کر بھی کر سکتا ہے سانس لیا سانس روکی رکھیں اور پلوک وائز آپ نے اپنا دوسرے سائٹ سے سانس چھوڑ دیں اور پھر دوسرے سائٹ سے سانس لے گئے ایک گردن آسن کریں گے اور پھر اس کے بعد ہے شیر آسن شیر آسن پاؤں میں یوں کھڑے ہو کر اپنے ہپس کو پاؤں کے ذریعے یوں اٹھا لیں اور یوں کر کے ہاتھوں کو شیر کے پنجوں کی طرح اسی شیر آسن کہتا ہے اس لیے شیر کی طرح آپ نے پنجے کو یوں یوں رکھنا ہے یوں اور اکڑ کے اکڑ کے یوں رکھنا ہے شیر آسن جسے کہتا ہے یہ شیر طرح کی ایک آسن تو پھر آپ کیا کریں گے شیر آسن سے آپ اگرہ سانس لیں ایک دم سانس چھوڑ دیں سانس چھوڑنے کے بعد پھر آپ موہ کھولیں گے آنکھیں ایسا پھار کی جیسے اور ابھی میں آپ بتاتا ہوں موہ کھولیں گے آہ 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 تھوڑی دیر آپ رکھیں گے اور پھر آہستہ آہستہ پنجوں کو بھی ڈیلا چھوڑ دیں اور پورا مسلس کو ڈیلا چھوڑ دیں اس حالت میں تھوڑی دیر یہ آپ چیرے کے خوبصورتی کے لئے بھی ہیں اور دوسری بات یہ ہیں کہ اس کے بہت سے فائدے ہیں لیکن یہ جو ہمیں چیرے کے جو مسلسیں مگرے ہیں موڑے رہا جو میں نے بتایا اللہ کو شوقائی طرح چیزوں کو ٹھیک کر دیتا ہے اور گردن آسن ہے اور اب ہم آدھا آدھا سار آسن یا آدھا سار آسن بھی کیا جا سکتا ہے اس میں وہ یہ ہیں کہ آپ لے جائیں آہ 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 یوں لے آتے ہیں اور ہاتھوں کو یہاں رکھ کر اس حالت میں تھوڑی دیر رہے ہیں اسے کو آپ حال آسن پر ایک تبدیل کر سکتے ہیں یعنی پیچھے آپ وہاں کو پیچھے گلی جا سکتے ہیں جیسے سرکولیشن فون کے سرکولیشن اوپر آ جاتے ہیں اور آپ کی جو جتنے بھی پروگرمز ہیں آپ کے یہاں پر سر میں کوئی بھی پروگرم ہو یہ ٹھیک کر دیتا ہے ہم کو بھی بہتر کر دیتے ہیں یہ ہے میگرین اور لگفہ اور اس طرح کی پروگرمز کے لیے میں نے آپ کو آسنس بتائیں اور اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں قد بڑھانے کے لیے آسنس قد بڑھانے کے لیے کمان آسن ہے اسی طرح آپ لیتے ہیں کمان آسن جو اسے اشت آسن کہتے ہیں کمان آسن یا اشت آسن اور اس جو موتان آسن ہے اور پاندست آسن ہے تین آسن ہے یہ ہے یعنی قد بڑھانے کے لیے یہ دیکھیں گہرے سانس لیں تھوڑی سی اوپر اٹھائیں آپ نے زیادہ نہیں اٹھانے آپ نے تھوڑے سے یا ہیستہ ہیستہ زور نہیں لگانے یا یوگا میں پھر یہ دو سے تین بار آپ کر سکتے ہیں اور پھر اس کے بعد پچھ موتان آسن کر سکتے ہیں پچھ موتان آسن کمان آسن کرنی کی بات ضروری ہوتی آپ اپنے پاؤں کو گہرہ سانس لیں چھوڑ دیں اور آرام سے یہ پاؤں پہ سکتے ہیں اتنا یہ تھوڑی دید رہے ہیں اور آپ پادست آسن بتانا چاہتا ہوں مام پادست آسن بھی اسی طرح کی ہے لیکن پچھ موتان آسن کی طرح کافی ہے پادست آسن بات میں بتاؤں گا لیکن میں ایک اور آسن آپ کو کر بڑھانے کے لئے تھوڑی سی یو کر کے اگرہ سانس لیں تھوڑی سی یو کر لیں ہاپس یو آجائے سانس چھوڑ دیں پھر اوپر آجائے سانس لیں یہ ہے قد بڑھانے کے لئے آسن اور ویسا قد بڑھانے کے لئے آپ جب سیدھا بیٹھتے ہیں تو بھی اچھا ہے میڈٹیشن میں جب آپ بیٹھ جاتا ہے یہ بھی قد بڑھانے میں ہیلپ کرتا ہے یہ خفال پاتی ایک ایکسرسائز ہیں جسے سانس کا بہت ایزی ایکسرسائز ہے اس سے آپ کے یعنی کوالسٹرول شوگر اور ہیپیٹائیٹس جو ہے وہ بیماری آپ بلکل ٹھیک ہو جاتے ہیں کپال پاتی کیرا سانس لیں گے تیزی سی تیزی سی سانس لیں اور پھر تیزی سی سانس کو چھوڑ کر پیپر کو بلکل خالی کر دیتا ہے پیٹ کو اندر نہیں جاتا ہے اور پھر کوئی یو اپنے اندرنے آزا سے یو یو ہلائیں گے اندرنے آزا سے یو یو آپ ہلائیں گے یہ دیکھیں میں آپ کو بتا رہا ہوں جنگے یعنی پیٹ کو آپ اندر لے جائیں گے باہر لائیں گے یو یو آپ ہلائیں گے موسیقی پیٹ کے افعال تو جب بھی ختم کر دیتا ہے یہ اور اندرونی جو اعضا ہے اس کو بہتر کر دیتا ہے اور جگر کو تازہ خون بناتے ہیں اور آپ کی تمام مسجد جو بھی ہے یہ تمام کے اندرونی مسجد میدی سے لے کر تمام اندرونی مسجد بہتر کر دیتا ہے جس سے جس سے کولیسٹرول شگر اور ہپیٹیٹس کنٹرول ہو جاتی ہے تو اس طرح اور میزان آسن ہے جو میں بتانا چاہتا ہوں میزان آسن ہے یہ ہے کہ ہاتھوں کو پاؤں کو تھوڑی سے فاصلہ دیں گے ہاتھوں کو تھوڑی سے بھیو لے جائیں گے اور پاؤں کو تھوڑی فاصلہ دیں گے تو آرام سے ہاتھوں کو سر کو اور پاؤں کو تھوڑی چوپر لیں گے ہی آپ کے یہاں پر فریشر پڑتا ہے اندرونی آزا پر تو یہ آپ کے شگر اور ہیپیٹیٹس جیسے بیمارے اندر ہوں گی جتنے بھی بیمارے ہوں ختم ہو جاتے ہیں توڑے دل اس حالت میں رکھیں گے پھر ایسے 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 اور یہ آپ یہ آسم اُلٹا بھی کر سکتا ہے یہ میزان آسم اُلٹا بھی یہ دیکھیں ہاتھوں کو یوں رکھیں پاؤں کو یوں رکھیں پاؤں کو یوں رکھیں ہاتھوں کو یوں اور ایسے ایسے ایک چیز نہیں بتایا سارے اس میں جو ہے نا گیرہ سانس لے کرنا تو سانس رکھے رکھیں گے پھر اوپر اٹھائیں گے جو سیدھ آسندہ اور جو اُلٹا ہے دون یہ دیکھیں سار اوپر اٹھائیں گے ہاتھوں کو اور پاؤں کو ٹانگو 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 یہ ہے نیزان آسن اور آپ ایک اور جو یہاں پر آپ کی اس عیضہ پہ جو آپ کے اثر ڈالتے ہیں وہ ایک اور آسن ہے کیونکہ آپ کر سکتے ہیں یوں آپ اس ہاتھ کو یوں ادھر سے اس کو پکڑنے کی کوشش کریں اگر نہ ہو سکتے تو یوں کر دیں اگر آپ دوسرے ہاتھ کو یوں لی جائے اور پھر اگلے دوسرے سائٹ بھی اسی طرح کی کر دیں اس کو ادھر لیں اور اس کو پکڑنے کی کوشش کریں یہ بھی آپ کے اندر انہیں از آپ کو ذرا طاقت دے دیتے ہیں یہ تھے کولیسٹرول آئی بلڈ پریشل اور ہیپیٹیٹس کے لیے آسن سے اب ہم چاہتے ہیں اگلے آسنس کی طرف چہرہ کو خوبصورت بنانے کے لیے بازوں کو سٹرونگ کرنے کے لیے اور اپنی پاور کو بیلنس کرنے کے لیے اور تمسکوز فکر کو یعنی کنسنٹیشن کو بڑھانے کے لیے آسنس بتانا چاہتا ہوں اصل میں چھہرے کی خوبصورتی کے لیے ہے تو جو ہے نا اسے بہت سے مسائل چیزیں اسے اسے بک آسن کہتے ہیں تو یہ ہاتھوں کو یوں رکھ سکتے ہیں اور ہاتھوں کو یوں رکھیں آپ ہاتھوں کے ذرا اپنے بوڑی کو اٹھا سکتے ہیں ایسا 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 اس کے اوپر یعنی یہ چیز یہاں پر رکھیں نیز یہاں پر اس بازوں سے اوپر آپ اٹھا سکتے ہیں ایسا ایسا یہ دیکھیں اس حالت میں تھوڑی دیر آپ رہ سکتے ہیں اور اب ہے اس کے ساتھ ساتھ شہر آسن کریں شہر آسن جو پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا شہر آسن شہر آسن شہرہ کو خوبصورت کرتا ہے جو میں نے آپ کو کہا تھا شہر آسن ہاں 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 زبان جت نہ ہو سکے بہار نکال لیں اور شہرہ کو مسلز کو تمام کو اکڑا ہو پوری باڈی کو اکڑا دیں یہاں کے مسجد کو تمام مسجد کو اکڑ کی اس سے آپ کے ذائقہ بھی بہت بہتر ہو جاتا ہے اس آسن کے بہت خوبیاں ہیں آنکھوں کے نظر بھی ٹھیک ہوتا ہے اور چہرے کی یہ جل چلی خوبصورتی آجاتا ہے گھراپنہ آجاتا ہے اور بہت ہی صاف ہو جاتا ہے چہرہ بہت خوبصورتی آسن ہے اس طرح آپ خوبصورتی کے لئے ایک اور آسن ہے جسے گردان آسن بھی ساتھ اس بھی کر سکتے اور ایک اور آسن ہے جسے حل آسن کہتے ہیں حل آسن رہنا وہ پہلے بتایا تھا کیا آجاتا سانس کے ساتھ اٹھائیں اور سانس پھر یہاں تک آ کر نارمل ہو اور یوں ہاتھ یہ بھی رکھ سکتے ہیں اور ہاتھ ہاتھ تیچھے دے رکھ سکتے ہیں آجاتا ہے تو بہت ہاں لیں اور آسن آسن یوں آجاتا ہے آسن ریلاکس آسن کریں چہرے کی خوبصورتی کے لئے ریلاکس آسن بھی ضروری ہے ریلاکس کریں بہت ریلاکس کریں یعنی آپ ریلاکس آسن کریں اور سانس آپ چھرے کی خوبصورتی کے لئے ایک سانس ہے سانس جو ہے وہ زور سے سانس لینا اور سانس آپ چھرے کی خوبصورتی کے لئے ہنسی بھی بہت زوری ہے اور ہنسی کی علاوہ پانی بھی زیادہ پیا کریں کہ آپ کی چھرے کی تازگی کے لئے آپ کے دھماغ کی طرح تازگی کے لئے یہ تمام آسن سے چھرے کو بہت شاداب اور خوبصورت بنائے پر سکتا ہے تو ہم جاتے ہیں اگلے آسن پر اگر نافت میں درد ہو نافت دے جاؤ جسی نافت کہتا ہے کوئی مسل ہوتے ہیں جو کہ جس میں درد آ جاتا ہے لوگ اس کو لوگ کہتا ہے کوئی کہتا ہے نافت جگہ سے ہٹ گیا ہے یا بیلنس نہیں ہے نافت کو یا اس مسل کو بیلنس کرنے کے لئے اسی درد یا اسی درد ہٹانے کے لئے آپ آسن میں بتانا چاہتا ہوں وہ ہے ایک تو آپ ریلیکس کریں ریلیکس آسن بہت ضروری ہے شیو آسن کے بعد آپ شیو آسن کے بعد پھر آپ وہ ہی جو میں نے بتایا تھا بیلنس آسن ہوگا آپ کر سکتا ہے یہ دیکھیں یہاں پر آپ ہاتھ رکھیں یہ دونوں ہاتھ یوں نافت پہ رکھیں ذرا دبا کر رکھیں تو دبانے کے بعد آپ تھوڑی سے اوپر آپ میں اٹھانا ہے زیادہ نہیں تھوڑی سے یہ تھوڑی سے اس حالت میں آرام سے رہیں اور پھر اس کے بعد وہ ہی آسن کریں بیلنس والا ایسا یہ آپ کے جو نافت کی جو نارمل کرنے کے لئے بہترین ہے بیسٹ ہے اور آپ کے اس کے ساتھ ساتھ آپ الٹا ترازو آسن بھی کر سکتا ہے یہ تو یہ ہوئے آپ کے ناف خود بخود جگہ میں آ جائیں گے خود بخود ناف آپ کے اپنے جگہ پہنچیں گے ہم اب آتے ہیں ہم بینائی کو یعنی ہم اپنے آنکھوں کو کہ بینائی کو یعنی بڑھائیں جا سکتے ہیں ایسا ہم ٹھیک کیا جا سکتے ہیں اور ایسا وہ ایک بہت بڑا پرابلم ہے سب کو آج کل باہک ہیں اور لوگوں کے ایس خراب ہو رہے ہیں کیونکہ زیادہ کمپیٹر پر کام کرنے سے زیادہ سکرینز کو دیکھنے سے زیادہ دوسری مختلف قسم کے دور سے ہمارے یاد رہے ہیں کمپیٹر پر جب کام کرتا ہے تو آپ کو ضرورت ہوتا ہے کوئی منظر کو دیکھنا دور سے آپ کھڑکی کو کھول کے ذرا دور کے دیکھو اور دوسری بات یہ ہے کہ میں آپ کو کچھ ایکسرسائز بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہیں کہ ہاتھوں کو یوں رکھیں گہرہ سانس لیں اور آپ چہرہ کو بلکل سٹریٹ رکھیں گردان کو بلکل نہیں ہلائیں گے صرف آنکھوں کو ہلائیں گے آپ یہ دیں آنکھوں کو یہ آپ دیکھیں گے پیچھے اس ہاتھ کے پیچھے آپ گردان پیچھے نہیں لے جائیں گے صرف واپس پیچھے جب آئیں گے اسے کڑھ دیکھتے ہوئے بغیر پل کے بغیر چھپکتے ہوئے آپ واپس آہستہ 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 یہاں پر آجیں گے اور پھر یہ ہی ہے کہ آپ اپرores جانا ہے دیکھتے ہوئے اپرارije۔ کے مقابلے جائیں گے اپر جائیں گے جہاں تک نظر آئیں آئیں نہیں تو کوئی بات نہیں آپ پھر نیچائیں گے اُس کو دیکھتے پی اور پھر یہ co کو گمانے کے آپ دیکھتے رہیں بغیر پلک جبکتی بغیر پلک جبکتی اور پھر لیکن یہ آہستہ آہستہ ہونی چاہیے میں تیزی اس لیے کروں کہ آپ کی ٹائمز آئے نہ ہو جائے یہ آہستہ آہستہ ہوتا ہے آپ اپنے جگہ پر واپس پہنچیں بہت سلو سلو آپ جانا چاہیں جائیں گے یہ دیکھ میں نے تیزی سے آپ کو دیمسٹریٹ کر رہا ہے لیکن اب میں اصل مقصد کی طرف آنا چاہوں یہ دیکھیں گرہ سانس لیا آپ نے روکے روکھا آہستہ آہستہ جا رہے اور آہستہ آہستہ ہی ہوا رہے آہستہ 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 یہاں پر اس طرح کے سارے کچھ آہستہ آہستہ کر لیں گے گول دائرہ بھی اس طرح کے یہ بھی اس طرح کے اور یہ بھی اس طرح یہ ہے بہترین ایکسرسائز کمپیٹر پہ جب آپ بیٹھتے ہیں تو اس کے رئیے سوتے آنکھیں خراب ہو سکتے ہیں بہت سے ہزاروں پراروم browse زیادہ ہے ت acrylic سے دا کے ionان کھ رابے آ سکتے ہیں ایک اور ایکسرسائز بتانا چاہتا ہوں آنکھوں کا کہ آنکھوں کی جو ہے نا یہ آنکھوں کی جو کیا ہوتا ہے یہ ادھر سی اور ادھر سے amplifier لگاتا ہم آنکھوں کو یوں کرنا آپ دیکھیں پھر اور یوں کوشش کریں چھہرے کی خوبصورتی کے لئے اور آنکھوں کو بہتر کرنے کے لئے اپنے کان کو ہلانے کے لئے اور اپنے سر کو ہلانے کی کوشش کریں مثلا یہ دیکھتے دیکھتے ہوئے آنکھیں بغیر چپکتے ہوئے آپ آنکھیں بغیر چپکتے ہوئے آپ کان ہلانے کے اور سر ہلانے کے کوشش کریں اور اپنے مسجد کو یہ دیکھیں یہاں کے مسجد کو یوں کرنا یوں کرنا یہ ویسا آپ کے بوڈی لینگویج کے لئے بے ضروری ہے بوڈی لینگویج جو کہ آپ نے یوں کرنا یوں کرنا یہ بہتر ہوتے تھوڑے سے چہرے میں اگو پیدا ہو جاتا ہے لیکن آپ کی یہ جو ہے یہ ختم ہو جائے گی کچھ لوگوں کی یہ ہوتے یہ ختم ہونا شروع ہو جاتے مسترات سے اور اچھا ہی سے یہ ختم ہونا اور یہاں پر اگر زیادہ آپ مستراتے ہستے ہیں تو یہاں پر ایک جگہ بن جاتے ہیں ایک لائن بن جاتا ہے جو کہ بہت اچھا ہوتا ہے یہ لک کا لائن ہے اگر یہاں بنائیں یہ لک کا لائن ہے کچھ لوگ بے وکوف ہیں جو کہ زیادہ نہیں ہستے ہیں بہت ہی ایک عجیب بات ہے کچھ لڑکیاں کہتے ہیں کہ میں اس لئے زیادہ نہیں ہستی ہوں تاکہ میری یہاں پر لائن ہے نہ بنے حال کی ہسی اس کی زندگی بناتے مسترہت ان کی زندگی بناتے لیکن وہ کہتے ہیں کہ میں نے آسنا اس لئے نہیں یہاں لائن بنتا ہے یہ لک کا لائن ہوتے ہیں اور یہ خوشیوں کا لائن ہے یعنی خوشیاں آتے ہیں اس میں سے یہ لائن جس کا بھی ہے تو وہ بہت خوش نصیب ہوں گے بہت خوشبخت ہوں گے جس سے بہت سے خوشیاں زندگی میں آ سکتے ہیں تو حسی بہت ضروری ہوتے ہیں اور ایسے لوگ سکون ہوتے ہیں ایسے لوگوں میں بیچینی نہیں ہوتے ہیں دپریشن ٹینشن کا شکار نہیں ہوتے ہیں وہ زندگی میں آگے بڑھنے کے بہت حیمت ہوتے ہیں تو اس لئے مسکرہت سے خوشی سے ہسی سے آپ وہ ایسا بھی ہسی ہمارے یا سارے چہرے کے مسلس کو بہت سراؤن کر دیتے ہیں تو ہسیں اور ہسیں مسکرہیں خوش رہیں تاکہ آپ کی چہرہ خود بخود خوش ہوئے ایک خوشہ کرنے سے ایک خوشہ کرنے سے آپ کی چہرے پر بری اثرات بڑھ سکتا ہے اور آپ کا چہرہ بسورت بن سکتا ہے تو اس لئے ہم نے یہ آسن کیے بینائی بھی انسان کی کم ہو سکتے ہیں تو بینائی آسن آپ کو بتائیں تو ہم آگے بڑھتے ہیں آگے آسن کرتے ہیں تماغے سلائتوں کو بڑھانے کے لیے کنسلٹریشن کو بڑھانے کے لیے اپنی پاورز کو بیلنس کرنے کے لیے کچھ آسن ہیں جو کہ میں بتانا چاہتا ہوں وہ آسن سار آسن کہتا ہے اس کو اور بہت سے ایسے اور آسن بھی ہے لیکن میں ابھی بتانا چاہتا ہوں کہ سار آسن اور سار کو یہاں پر رکھیں کتنا دیر ہو سکے اس حالت میں آ رہ سکتے یہ ہوا آدھ سار آسن اور پورا سار آسن جو ہے چاہتا ہم آپ کو پورا سار آسن آپ نے ہاتھوں کو یوں رکھ اور پھر آپ یہ سر کو یہاں پر لیں کھول آسن 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 پہلے شروع شروع کریں گے آپ جلدے دیواز کے ساتھ پھر آسنا ہے کہ اس کو آپ اس طرح کی اریوہ میں بھی دیکھ سکتے ہیں بغیر دیواز اس سے آپ خون کے سرکولیشن جو ہے وہ ملنے چاہتے آپ کے ساتھ کو بہت شراب کرتے تھے رکھتے لیاتے تاکتے لیاتے تمہاری سلائتوں کو بڑھا دیتے کنسٹریشن کو بہت بڑھا دیتے اور پھر باد میں آپ یو بھی کر سکتے اور آئیتا ہے تبھی آپ نیچے اس سے خون کی سرکولیشن بہت بہتر ہو جاتے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں میں چہرہ ریڈ ہو گئے اور آنکھیں ریڈ ہو گئے اس کے وجہ سے کہ خون جو ہے وہ اوپر آتے ہیں اور چہرہ اور دمالی سلائٹوں کو بہت بہتر کر دیتے ہیں سٹرونگ کر دیتے ہیں اور سکون ملتے ہیں اس کے بعد آپ تھوڑی سی گردان آسان کریں اور گردان آسان اس سے پہلے بھی کریں گے یاد رکھیں اس سے پہلے بھی گردان آسان کریں اور اس کے بعد بھی گردان آسان کریں اور پھر اس کے بعد آپ شیوہ آسان کریں یعنی ریلیکس آسان اور ریلیکس آسان کے بعد پھر آپ دمالی سلائٹوں کو بہتر بڑھانے کے لیے پھر آپ میڈیٹیشن کریں ریلیکس آسان کرنے سے بہت سکون ملتے ہیں ریلیکسیشن ملتا ہے اس آسان کے بعد جب آپ ریلیکسیشن کرتے ہیں تو بہت سکون ملتے ہیں بہت سکون ملتے ہیں اس کے بعد جو آپ میڈیٹیشن میں پھر بیٹھ جاتے ہیں تو میڈیٹیشن یعنی مراغبے میں بیٹھ جاتے ہیں اور مراغبے کا آپ کو پتہ ہے کہ کتنے خوبیاں ہیں جو تماغ پر کنٹرول ہے تماغ سلائٹوں کو کنٹرول کر دیتے ہیں تماغ سے سلائٹوں میں اضافہ کر دیتے ہیں اور بوڈی کو بیلنس کرتا ہے بوڈی کو کنٹرول کر دیتے ہیں تو بہت سکون ملتے ہیں خود میڈیٹیشن بھی ایک تماغی سلائٹوں میں اضافہ کرنا ہے روحانی قوتوں میں اضافہ کرنا ہے اور بہت سے فورسس کو حاصل کرنے کے لیے اور طاقتوں کو ملت کے جو کانشنس سب کانشنس انکانشنس کو سٹراؤنے کے لیے اور انکانشنس کی سلائٹوں کو پڑھانے کے لیے اور الفہ لیول کو پڑھانے کے لیے جس میں تماغی سلائٹیں جسے کہتے ہیں بیٹا، ٹیٹا، ٹلٹا اور الفہ ویب الفہ کو پڑھانے کے لیے الفہ ویب جو سکون کے لیے جاکے رہتی ہیں اور آپ کے بہت دی ہی انکریز کرتے ہیں اس کو اس سلائٹوں کو پڑھانے کے لیے دماغ جو ہے ایک بہت اہم قدار ادا کرتا ہے دماغ سلائٹوں میں تو میڈیٹیشن کا آپ کو پتہ ہیں کئی بار میں نے آپ کو کرائے تو آج کا جو تھا آسن نوراج کے جو آپ نے آسنس کیے بہت بہتری آسنس تھے اور اس بہتری میں انشاءاللہ ہم آگے اور بہتری کی طرف چاہیں گے اگلی پرگرام میں اور سے بہتر سے بہتر آسنس آپ کو انشاءاللہ بتاؤں گا اور ایسے ایسے آسنس جو کہ دنیا میں کئی بھی بھی اور آپ کو کسی نے نہیں کہا ہوگا نہیں کرایا ہوگا اور نہ ہی دیکھوں گے تو یہ میری تجربات ہے اور چھ سال یوگا کی تجربات ہے میری پھر بارہ سال سٹوڈنٹ پر آزمانے کے تجربات ہیں اور میں ایک آپ کے ایک اچھا یوگا ٹیچر اور گائیڈ ہوں جسے آپ بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں اور آج کا پروگرام اختتام ہوئے تو آپ نے ڈاکٹر سمجھ مسافر کو اجازت دیجئے اور ہم میڈیٹیشن میں بیٹھ جائیں گے اور میڈیٹیشن سے اپنی تمام جسلائیتوں کو بڑھاؤ اور اپنے طاقتوں میں پڑھا سکتے ہیں تو آئے ہم میڈیٹیشن کو بیٹھ جاتے ہیں موسیقی 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 موسیقی